اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا ماہ و پروین کا امیر تنب تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اسی قرآن میں اب ترک جہاں کی تعلیم ہے تو اس سے مراد نہیں کہ واقعی قرآن بدل گیا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی غلط تعویلوں سے قرآن سے ایسے معنی آخذ کرنے شروع کر دیئے جن سے مراد دنیا کا ترک کرنا ہے حالانکہ حقیقت اس کے برق سے قرآن مجید تو مسلمان کو چاند اور ستاروں کی تسخیر کی تعلیم دیتا ہے لیکن آج کا مسلمان ہے کہ وہ رہبانیت اور ترک دنیا کو پسند کرتا ہے اور یہ سب کچھ تقدیر کا غلط مفہوم پیدا کرنے اور سمجھنے کی وجہ ہے جس قرآن مجید میں مسلمانوں کو وہ مقام حاصل ہوا کہ چاند اور ستارے بھی اس کے فرما بردار ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے قرآن مجید کو اب سمجھایا جا رہا ہے اور اس انداز منتقل کیا جا رہا ہے کہ لوگ عملی زندگی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی طرف آ رہے ہیں اور کبھی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ مسلمان جس چیز کا ارادہ کرتا تھا اس کو حاصل کر لیتا تھا وہ اپنی تقدیر آب بناتا تھا وہ جو ارادہ کرتا تھا خدا اس کو پورا کر دیتا تھا لیکن آج وہی مسلمان تقدیر پر شاکر ہے بے عمل ہو کے بیٹا ہے ایک مایوسی ہے بے یقینی ہے اس وقت دنیا میں سارے ملک ویسٹ میں کرونا وائرس کے انجیکشن بنا رہے ہیں بلکہ چائنہ میں بھی بنا رہے ہیں رشیہ میں بھی اور کسی مسلمان ملک کا سننے کو نہیں آرہا افسوس کی بات ہے تنبہ تقدیر اپنی تقدیر پر راضی رہنا ترک جہاں دنیا کے معمولات چھوڑ دینا دنیا سے الگ تھلک ہونا مومن سچا مسلمان ماہ و پروین چاند اور ستارے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر یعنی جو غلط تھا وہی اب صحیح ہو گیا یہ کیوں کیونکہ جو مالک تھا اس نے جو غلط بات کو صحیح کہا تو اب غلام لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پورا جو دماغ تھا پوری جو سوچے تھیں وہ ساری مسلمانوں کی تبدیل ہو گئیں اور اب یہ غلامی والی سوچ ہیں جی حضوری والی سوچ ہیں تقدیر پر ڈیپینڈ کرنے والی سوچیں ہیں اپنی تقدیر خود نہ بنانے والی سوچیں ہیں اور جب تک یہ تبدیلی نہیں کریں گے جب تک سوچ تبدیل نہیں کریں گے تھاٹ پروسس تبدیل نہیں کریں گے چیزیں چینج نہیں ہوں گی نیہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی ناخوب برا بتدریج آہستہ آہستہ خوب اچھا ضمیر دل و دماغ باطن اس نظام میں اللہ میں اغبان نے عمل کرنا ایکشن کرنا ایکزیکیوٹ کرنے کا میسیج دیا ہے قرآن مجید کا جو میسیج ہے تفکرون تدبرون تفکر کرو تدبر کرو عمل کرو لیسل الانسان اللہ ما سا انسان کو اتنا ہی کچھ ملے گا جتنا اس نے کوشش کی ہوگی موسیقی